جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے کہا جان نکالا دروازے پر گر کے مر گئے تو اس کا کیا کرے گا اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رہن بھی ہے کہنے لگا دو دفعہ دو دفعہ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سور ہو گئی کچھ بہ گئے وہ بچ گئی اس نے وہاں بچا جانا تو تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی تو مجھے بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد شداد کی جان نکال تو ایک رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکال لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہ نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے نہیں بن سکتی